السلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہو ٹیکنیکل تیب یوڈیوب چینل فرنڈز اگر آپ لوگ کو بھی ٹکٹا کے اپلیکیشن کے انبین ہونے کا انتظار ہے تو آپ کے آپ لوگ کے لیے ایک بہت ہی اچھی عبر لے کہ ہوں آرکار دارت نے پاکستان کے اندر ٹکٹا کے اپلیکیشن کو انبین کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے آپ لوگ کے موبائل فون میں ٹکٹا کے اپلیکیشن کس طریق سے چلے گی اور اپلیکیشن چلنے کے بعد کیا اگر آپ دوست ٹکٹا کے اپلیکیشن سے آن لین ارنی کرتے ہو تو کیا آپ لوگ دوبارہ ٹکٹا کے اپلیکیشن سے آن لین ارنی کر سکو گے اس حوالے سے آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو مکمل تفصیل سے اگاہ کروں گا بلکہ دالت کا وہ فیصلہ بھی آپ لوگ کسہ شیئر کروں گا جس میں اس نے پاکستان کے اندر ٹکٹا کے اپلیکیشن کو انبین کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے لیکن ویڈیو کے طرف آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ آئے گا اگر آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل اپنے ہو تو چینل کو کرو سبسکرائب تاں کہ آپ لوگ کو ٹکٹا کے والے سے مزید اس طرح کے ویڈیوز ملتی رہے تو فرنج جیسا کہ آپ لوگ کو بتا ہے عید کے دنوں میں پاکستان کے اندر ٹکٹا کے اپلیکیشن کو بین کر دیا گیا جس حوالے سے پی ٹی اے نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کے اندر ٹکٹا کے اپلیکیشن کو بین کر دیا جائے جس کے وضاعتی نوٹ میں ٹکٹا کے اپلیکیشن کی طرف سے یہ رماق سابمٹ کروائے گے کہ جو ویڈیوز مارے پلیٹ فارم کے اوپر اپلوڈ کی جاتی ہیں وہی ویڈیوز دوسرے پلیٹ فارم کے اوپر بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں جب دوسری اپلیکیشن کو پاکستان کے اندر بین نہیں کیا گیا تو آرکار ٹک ٹک کی اپلیکیشن کو پاکستان کے اندر کیوں بین کر دیا گیا جس حوالے سے ٹک ٹک کی اپلیکیشن کی طرف سے ساٹھ لاکھ ایسی ویڈیوز ہیں جو پاکستان کے اندر ڈیلیٹ کر دی گئی جو پاکستان کے اندر دیکھنے کے قابل نہیں تھی جس کے بعد آرکار کوٹ کی طرف اس فیصلہ آ گیا کہ پاکستان کے اندر ٹک ٹاک کے اپلیکیشن کو انبینٹ کر دیا جائے لیکن اس حوالے سے پی ٹی اے نے اپنی درہا سامٹ کروائے گئے کہ پاکستان کے اندر جو ٹک ٹاک کے اپلیکیشن کو اوپر ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں یا ٹک ٹاکرز کی ایسی ارکات ہوتی ہیں جو پاکستان کے اندر نازیبہ ہیں تو اس حوالے سے پی ٹی اے نے بولا کہ جب دوسری اپلیکیشن کو اوپر یہ ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں تو ان کو بین کیوں نہیں کیا جاتا تو اس حوالے سے دالت نے فیصلہ کر دیا آپ لوگ یہ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اے ایر وائی کے افیشل پیج پہ اس آرٹیکل کا لنک آپ لوگ نیچے ڈکسٹریپشن میں وہاں سے مکمل آرٹیکل ریڈ کر سکتے ہیں کہ دالت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ 20 ستمبر کو فائنل یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے اندر ٹکٹا کے اپلیکیشن کو آن بین کر دیا جائے گا اس کے بعد آپ لوگ ٹکٹا کے اپلیکیشن کو استعمال کر سکتے ہیں جس طرح آپ لوگ پہلے ٹکٹا کے اپلیکیشن سے آن لینڈرنی کرتے تھے اسی طرح آپ لوگ دوبارہ بھی آن لینڈرنی کر سکو گے ویڈیو اچھی لیکنے جو اتمنے لائک چینل کو سبسکرائب